کہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو اور دوسری طرح کہ یہ خاموش مزاجیتوں میں جینے نہیں لے گی یہ خاموش مزاجیتوں میں جینے نہیں لے گی اس دور میں جینہ ہے تو گوراں مچا دو اس دور میں جینہ ہے تو گوراں مچا دو حضرات ایک آنگل سان میں اور ایک شاعر میں یہی تو پرد ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطر کو وقت سے پہلے تھاک لیتا ہے ایک ایسا اور اس کے بعد اس کو اپنی شاعری میں پیش بھی کرتا ہے تو ہمارے درمیان ایک ایسے شاعر موجود ہے جو اپنے اہل کی سچائی کو شیئر کے پیکل پہ ڈھال کر اپنے شاعری میں پیش کرنے کا حرم بخو بھی رکھتے ہیں اور پوری ایمان دانے کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں دنیا ان کو جوہر کانکوری صاحب کے نام سے جاتی ہے جوہر کانکوری صاحب کے جمسیل پیش کر رہے ہیں زائیت حسین سے ایک شیخ ساجستہ تو میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائے سب سے پہلے میں ڈاکٹر اینٹی ہیانٹوڑکی سکول اور خوشت شہر کے سماغ لوگوں کا شروعی آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں بڑھے پیار سے بلاتے ہیں مبارد بات کی قابلی آپ سب لوگ تو آئیے میں ایک میں شہید سپر کا آگاست کرتا ہوں دی ارشاہ ارشاہ ساجستہ دی ارشاہ تو آئیے میں ایک میں شہید سپر کا آگاست کرتا ہوں کہ حویلی میں مہن میں پھوس کے چھپر میں رہتی ہیں بڑے گھڑوں کے دم سے رہنا کے ہر گھر میں رہتی ہیں ہمیں تو زندگی کے تجربوں نے یہ سکھایا ہے ہمیں تو زندگی کے تجربوں نے یہ سکھایا ہے ارادے وہ جوا تو منزلیں ٹھوکر پہ رہی ہیں جس کا گھمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی جس کا گھمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی تیری سہر شہر نہ رہی رات ہو گئی تیری سہر شہر نہ رہی رات ہو گئی اس دیش کے تو اچھے دن آئے نہیں مگر تیرے بلے دنوں کی شروع ہو گئی تایا اچھے تک آخر کارشیہ ہے ہوجینی جوپڑی سب کا مقدر پھوت جائے گا ہوجینی جوپڑی سب کا مقدر پھوت جائے گا اگر یہ ساتھ اندو نوشنی موں کا چھوپ جائے گا ابا یہ ساتھ اندو نوشنی موں کا چھوپ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کی یہ رشتے رہے کائم یہ رشتے دور جائے گے تو بھارت دور جائے گا ملا ہے تاج جو انہی زیادہ تنکرن پترا کبھی یہ تاج درتے ہی بدن پر سر نہیں رہتا کبھی یہ تاج درتے ہی بدن پر سر نہیں رہتا تجھے ایک رو دانہ ہی پڑے گا تخت سے نیچے ہمیشہ تو یہ سورج بھی بلندی پر سر نہیں رہتا جانا جس میں سورج کے اجانوں سے زیادہ ہو میری تاریخیوں کا ایسے جنو کی ضرورت ہے میری تاریخیوں کو ایسے جنو کی ضرورت ہے وطن کے دشمنوں نے پھر کسا اپنی بچائی ہے وطن کو آج پھر کنٹ کیپو کی ضرورت ہے پڑی ہے بے ٹپن چوبال میں لاشے کسانوں کی مگر اکھیا پہن کر کیمتی ملبوس بیٹھا ہے مگر اکھیا پہن کر کیمتی ملبوس بیٹھا ہے تباہی آئی ہے یوئی وطن کے گوشے گوشے میں تباہی آئی ہے یوئی وطن کے گوشے گوشے میں وطن کے سب اوپا چپنی کو ملون بٹھا ہے ملون بٹھا ہے یوئی وطن کے گوشے میں ملون بٹھا ہے یوئی وطن کے گوشے میں